اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کے ساتھ ایک دولت کا بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا یہ طاقتور وظیفہ اس لیے ہے کہ یہ وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کیونکہ جو بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے نکال دے وہ حق اور سچ ہے تھر میں لگی ہوئی لکیریں تو مٹ سکتی ہیں لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے پیارے ناظرین یہ صرف دو منٹ کا وظیفہ ہے اگر اس وظیفہ کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہو تو یقین جانے کبھی بھی آپ کے گھر میں افاقے نہیں آئیں گے کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت نہیں آئے گی اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اور آپ اپنے رشتے داروں میں امیر تنین انسان بن جائیں گے انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے میں صرف اور صرف دو منٹ لگیں گے چھوٹی چھوٹی سی پانچ صورتیں ہیں جو آپ نے صرف اور صرف ایک ایک بار پڑھنی ہیں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اگر یہ صورتیں آپ کو زبانی یاد نہیں ہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے اور دوسرا آپ نے رات کو بستر پر سونے سے پہلے کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس وظیفہ کو دن میں دو مرتبہ کرنا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں پیارے ناظرین عمل کچھ آپ نے اس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت القافرون پڑھنی ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورت الاخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورت فلک پڑھنی ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورت ناز پڑھنی ہے اس کے بعد بھی آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب گرگڑا کر دعا کرنی ہے تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آسان عمل بتایا ہے اس عمل سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جائیں گی انشاءاللہ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کومنٹس میں آمین لکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی